اسلام علیکم ویلکم بیک تو دیس ایفی ٹیک اور آج ہم جس مبیل کے بارے میں بات کرنے والا اس مبیل کا نام ہے ریالمی سکس آئی اور یہ ریالمی کے ایک آنے والا فون ہے اور یہ فون پہلے ہی بتا دوں میں کچھ بتانے سے پہلے کہ یہ فون جو اس سے پچھلا مادل تھا ریالمی فائی وائی تقریباً وہی چیزیں ہیں بس ایک چپ سٹ انہیں نے اپگریڈ کر دیا اس میں جو چپ سٹ ہے وہ میڈیا ٹک کا ہیلو جی ایٹی جانی جی اسی ہے اور باقی وہی ہے تقریباً ڈی دیزائن کی بات کر لیتے ہیں تو فرانٹ پہ ہمیں جو چیز مل رہی ہے وہ تقریباً سکس پینٹ فائیو انچز کی آئی پیس ایل سی ڈی مل رہی ہے اور اس کی جو ریزولوشن سیون ٹوینٹی ہے اب یہ چیز کافی حیران کون ہے کہ جہاں پہ آج کل انفینکس جیسی کمپنی بھی سیون ٹوینٹی سے زیادہ چیزیں میں دے رہی ہیں ٹین ایٹی دے رہی ہیں تو ریالمی جیسی کمپنی جو کہ بجٹ لیول بھی کافی اچھی کمپنی ہے یعنی ک سیون ٹوینٹی پی دے رہی ہے تو یہ ایک پریشانے والی بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو فرانٹ کیمرہ وہ تقریباً سولہ میگا پکسل کا ہے اور یہ وائیڈ کیمرہ ہے اس کے بعد اگر ہم بیک پہ دیکھیں تو بیک پہ ہمیں ایک فنگرپرنٹ سکینر ملتے ہیں اس کے کیمرہ کی بات کریں تو یہ کیمرہ میں ایک لائن میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چار کیمرہ لگے ہوں اور مین سنسر فورٹی ایٹ میگا پکسل کا اس سے بچھلہ جو مرڈل تھا اس میں بھی مین سنسر ہمارے پاس فورٹی ایٹ میگا پکسل کا تھا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک آٹ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل ایک دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر اور ایک دو میگا پکسل کا مایکرو سنسر لگا ہوئے جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے پاس ہے تو اوورال کیمرہ کافی اچھے ہیں فورٹی ایٹ میگا پکسل کا پچھلی دفع ہم نے پچھلے مادل میں دیکھتا کہ کیمرہ اس کا کافی اچھا تھا فرانٹ کیمرہ بھی سولہ میگ میگا پکسل کے جسم بتا چکوں کافی اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیٹس سنسر لگا ہوئے اور اس میں آپٹیکل زوم وغیرہ نہیں اس میں جو بھی زوم ہمیں ملے گا وہ تقریبا ہمارے پاس ہوئی زوم ملے گا جو ہمارے پاس دیجیل زوم ہے آپٹیکل زوم وغیرہ اس میں نہیں ہمیں ڈیجیٹل زوم ملنے والا ہے اور اس میں باقی LED وغیرہ اور کیمرہ میں باقی جو یہ وہ ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو اوبرال اس کے کیمرہ کافی ا میکا پکسل کا اور مین سنسر 48 میکا پکسل کا اور جو مین سنسر ہے 48 میکا پکسل کا وہ موسٹ پرابلی سونی کا سنسر ہونے والا ہے یعنی یہ سونی نے بنایا ہوگا اور یہ پچھلے مڈل میں بھی یہی استعمال ہوئے تھا تو اوبرال کیمرہ کے لحاظ سے موبائل کافی اچھے اور اس میں جو ہمارے پاس بینٹری وہ تقریباً پانچ ہزار امی ایچ کی اور اٹھارہ وارڈ کی ہمیں فاس چارجنگ بھی دیکھنے کو ملنے والی اور پچھلے مڈل میں بھی ہمیں پانچ ہز ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے ویرینٹ کے بات کریں تو پاکستان میں اس کے جو ویرینٹ آلنے والا ہے وہ تقریباً 6GB اور 128GB میں آنے والا ہے یعنی 6GB کے انٹرنل سٹوریج ہونے والی ہے ریزولوشن اسکرین کیلئے ریزولوشن سیون ٹوینٹی ہے کیونکہ آج کل جس میں نے پہلے بھی گئے انفینکس جسی کمپنی بھی ٹین ایٹی پی ہمیں دے رہی ہے تو یہ سیون ٹوینٹی جو ہمارے پاس ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا لیکن سیون ٹوینٹی بھی اتنا بورا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بیٹری اس کی کافی اچھی ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے ایک اور مسئلہ جس ممبیل کے ساتھ آنے والا ہے اگر اس ممبیل کی پرائیس ہمیں تیس ہزار تک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو پھر تو یہ کافی اچھا ممبیل ہے اگر تیس ہزار سے زیادہ ہوتی ہے اس کی پرائیس تو پھر یہ مسئلہ ہوگا پاکستانی مارکیٹ میں ریالمی کے ہی ممبیل اس جتنی چیزیں ہمیں دے رہے ہیں تیس ہزار سے نیچے تو اس ممبیل کے ساتھ جو مین مسئلہ ہونے والا ہے مارکیٹ میں وہ ہی ہونے والا ہے کہ اس کمپنی کے اپنے جو کمپیٹیٹر ہیں جو دوسری ڈیوائزز ہیں وہ اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اور اس سے جتنی ہمیں سپیکسیفیکیشن فرام کر دیں گے اور یہ کافی اچھا ممبیل ہے اور میرے خیال میں یہ پاکستانی مارکیٹ میں تیس ہزار سے نیچے نیچے آنا والا ہے تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئیے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ